اسلام علیکم دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں یوسف آغا خان اسپی موٹر کے طرف سے آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں تو دوستو آج آپ لوگوں کے لیے میں آیا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تو دوستو آج آپ لوگوں کے لیے جو گارڈی میں لائے ہوں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو دوستو آج گارڈی جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لینڈ کروزر لینڈ کروزر اس میں V8 آتی ہے ایک سجی آتی ہے آپ لوگوں کے میں نے بتا ہے زی ایکس آتی ہے اس میں بغیر سنروف کی بھی آتی ہے سنروف والی بھی آتی تو آج آپ لوگوں کے لیے میں لائے ہوں لینڈ کروزر بہت زیادہ دوستوں نے دو تین چاہ بلکہ دو تین لوگوں نے تو مجھے کومنٹ میں بتا رہے تھے کیا غابہ لسی 200 لسی 200 تو بہت معذرت چاہتا ہوں تین ہی ابھی بھی یہ گارڈی کوئیٹا سے بڑی دور کڑی میں پکچرز میں جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو یہ ہے لسی 200 اچھا گارڈی جو ہے دوہزار تیرہ موڈل کی ہے یہ لینڈ کروزر زیڈ ایک سے جو کہ ٹوٹلی فیس لفٹ ہوا ہے اندر سے تو نہیں ہوا ہے لیکن بار سے بوڈی جو ہے دوہزار آٹھ نو موڈل نہیں ہے تیرہ موڈل اچھا سب سے پہلے بوڈی سے سٹارٹ کرتے ہیں بوڈی روف کٹے تو گارڈی میں تچ اپ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ہیڈ لائٹ فرنٹ جالی فرنٹ بمپر اور ساتھ ساتھ اس کا فرنٹ بونٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹلی چینج ہوا ہے یہ نئے شیپ کے ڈالو ہے اب دوہزار جو دوہزار بارہ تیرہ موڈل میں جو ہے وہ یہ شیپ نہیں آتے دوہزار بارہ تیرہ میں جو ہے وہ سادی شیپ آتے لیکن یہ جو ہے کمپلیٹلی جو ہے اس کو جو ہے بار سے جو ہے وہ فیس لفٹ کروایا اس میں جو ہے نئے شیپ کے لائٹ سے اس کے فرنٹ جالی آپ دیکھ سکتے ہیں دوہزار انیس بیس موڈل والی اس میں جو ہے نا فرنٹ جالی ہے بونٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بمپر جو ہے نا کمپلیٹلی گارڈی کو جو چینج کر رہا ہے اچھا ساتھ ساتھ اس کے جو رم ہے دوہزار سترہ آٹھارہ والی اس میں جو ہے نا رم ڈلوائے ہیں فرنٹ سے آپ لوگوں نے بوڈی دیکھ لیا اب گارڈی کا سائیڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں گارڈی جو ہے نا گارڈی یوزڈ ہے بلکل فریش نہیں ہے گارڈی الکی سے یوزڈ ہے لیکن کنڈیشن بہترین ہے گارڈی جو آپ دیکھ سکتے ہیں الکپل کا خامخواہ اس میں آپ کو جو ہے نا الکا چوٹا چوٹا دینڈ دیکھ رہا ہوگا باقی گارڈی کلینڈر سائیڈ کا بوڈی دیکھ سکتے ہیں کوئی مثال دینڈ اس کے پچھلے کلینڈر سائیڈ میں الکا سے دینڈ ہے باقی کمپلیٹلی گارڈی میں کوئی دینڈ نہیں پچھلے یہ لائٹ کے پاس فینڈر میں اچھا گارڈی کے جو ہے بہترین کنڈیشن میں بیک لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جب یہ بیک فیصلے بیک سائیڈ سے جب چینج ہوتے ہیں تو ڈکی کمپلیٹلی چینج ہو جاتی اس کی بیک لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بیک بمپر دیکھ سکتے ہیں بہترین کنڈیشن میں ہے اور اس کی جو بیک ایڈ لائٹ ہے وہ جو ہے وہ ٹوٹلی اس میں جو ہے وہ آفٹر مارکیٹ لگائی ہے پرانی شیپ کے جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہوتی اچھا اس میں انجن جو ہے دوہزار تیرہ میں نئے انجن اس میں ایکو انجن ہے اب دوہزار آٹھ نو میں پرانی انجن آتی اس میں ایکو سسٹم نہیں آتی لیکن دوہزار تیرہ چودہ میں جو ہے نا ایکو سسٹم آتا ہے اس میں نئے انجن ہے سنتالیس سو سی سے چھارہزار سات سو سی میں بہترین کنڈیشن کی انجن ہے اچھا انٹیریئر ایک طرف چلتے ہیں انٹیریئر جو ہے بڑی گاڑی میں سب میں نے آپ کو پہلے بات ہے انجن گیر سب سے بڑی چیزیں یہ دونے اس کے وی وی آئی پی ہیں اچھا گاڑی جو ہے نا بلیک کلر کی کمپلیٹلی اس کا انٹیریئر ہے اور الکا سا سیلور اس میں یوزو ہے ملٹی میڈیا اس میں سٹیرنگ یا پوشٹ آرٹ ہے اس میں سنڈروف ایٹ کنٹرول اس میں ہے لیکن اس کا ایٹ کنٹرول جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے یہ دوستو آپ لوگوں کو بتاتا ہے وہ چلوں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر اس میں جو ہے بہت پیار اس میں بیج یوزو ہے اچھا اس میں یہ اس کا جو ال سی ڈی ہے وہ جنین اس میں لگی ہوئی اس میں جو آڈی اٹھے ٹیپ ہے اس کے جو یعنی یہ اوپن کلوز ہوتا ہے ساتھ ساتھ پچھلے سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے سیٹ جو اس کی جو اپنا جو کیا کہتے ہیں کیم سول میں جو اس کی جو ایسی operation ہے وہ completely بالکل okay ہیں اور اس کے سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈر اس میں سیٹ سے اور اس کے دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں بلک کلر کس کے دروازے ہے اس میں بیج یوزو ہے جو پس ہیڈل ہے وہ سلور کلر Lin کے فرنٹ سیٹ کے پچھلے سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی سکرین نہیں ہی وہ 18 موڈل کنفرم ہے جو ہی وہ آتا ہے 16 17 18 میں اچھا پچھلے سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی جو ہے 7 سیٹ ہے اس کے جو پچھلے دو سیٹ سے وہ بھی گاڑی میں جو ہے وہ آویلیبل ہے بلکل جو ہے وہ بلکل ورکنگ میں ٹوٹل گاڑی جو ہے 8 to Z گاڑی جو ہے وہ جینئیم کنڈیشن گاڑی جو ہے وہ کمپلیٹی جینئیم کنڈیشن دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں دروازوں کا کشن آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے میں جو بیج یوز ہوئے وہ بلکل صاف سترے کنڈیشن میں جو اس میں لیدر ہے وہ کوئی خراب نہیں ہے گاڑی الکیس یوز ہے لیکن کنڈیشن اچھا ہے پرائیس بلکل مفت گاڑی کی قیمت جو ہے بہت ہی کم ہے لیدر اس میں سیٹ سے ونٹیلیٹیڈ اس میں سیٹ سے چاہے فرنٹس کسی رچائب ہے کہ اس کی جو سیٹ سے ونٹیلیٹیڈ سیٹ ہے اچھا دوستو آپ لوگو گاڑی کا پرائیس بتاتا ہو چلو دوستو گاڑی روف کٹ اور ٹیمپٹ ہے گاڑی جو کٹ اور پنچ ہے اور گاڑی کا پرائیس آپ لوگو کو بتاتا ہو چلو دوستو یہ گاڑی آپ لوگو کو ملے گی صرف اور صرف 49 لاکھ روپے ایکم 50 لاکھ 49 لاکھ روپے میں آپ لوگو کو یہ گاڑی ملے گی جو کہ نان کسٹم پیڑے اگر دوازار تیرہ موڈل کسٹم پیڑے ہوتی تو اس کی پرائیس کم سے کم ڈائی کروڑ کے آس پاس ہوتا ہے لیکن یہ نان کسٹم پیڑے آپ لوگو کو 49 لاکھ روپے کے ملے گی 49 لاکھ یا 49 لاکھ کی سے کہتے ہیں 49 لاکھ 49 لاکھ میں جو یہ آپ لوگو کو ملے گی جو کہ نان کسٹم پیڑے روف کٹ اور پنچ ہے کمپلیٹلی جس کو جو نے فیس لیفٹ کروایا ہے اور گاڑی کی جو ہے اے ٹو ز ایک ایک چیز کا بلکل ورکنگ میں صرف اس کا جو ایٹ کنٹرول ہے وہ ورکنگ میں نہیں ہے باقی کمپلیٹلی گاڑی جو ہے نا ورکنگ میں گاڑی بہترین کنڈیشن میں ہے کمپلیٹلی جو ہے نا یہ بلکل یہ مفت قیمت میں بلکل یہ مفت پرائس میں کیونکہ دوازار تیرہ موڈل دوازار آٹھ نو کے سمپل سادھی وی ایڈ جو ہے وہ اس قیمتوں میں لیکن آپ لوگوں کے لیے میں نے آج لائی ہے زیڈ ایکس لائی ہے جو کہ دوازار تیرہ موڈل میں اور ایکو سسٹم اس میں ہے ایکو انجن اس میں ہے یہ آپ لوگوں کو ملے گی صرف اور صرف 49.49 لاکھ روپے میں جو کہ نان کسٹم پیرڈ ہیں جو کہ میرے پاس کر دی ہے تو جس بھی بھائی کچھ ہے وہ کونٹیکٹ کر سکتا ہے بہترین کنڈیشن کی ہے تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند اگر ویڈیو پسند آئی تو دوستو میرے چنل کو سبسکر کریں لائک کر دوستو کسا شیئر کریں بلکہ ایکن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو کو ملے جو ڈیلی بیسیز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اچھا دوستو گاڑی کی ڈیلیوری پورے پاکستان آویلیبل ہے دیلیوری گاڑی کی ڈیلیوری جو اللہ حافظ